چھیک چھیک اب میرا سیکنڈ لاس سوال ہے کہ آپ کا ایران کے ساتھ کیا ایک ڈیفرنس ہے ایران کے جو علماء ہیں اس وقت علماء تو بتاکتا ہے علماء علماء بہت سارے ہیں جو رول کر رہے ہیں جو لوگ رول کر رہے ہیں جو لوگ رول کر رہے ہیں تو شرعی لحاظ سے دیکھیں ان کی حکومت کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی اور خمیز صاحب کی جو انقلاب تھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یہ انقلاب اصل شروع میں جو لوگ جد و جہد کر رہے تھے شاہ کے خلاف وہ سب کامیونس تھے یعنی لیفٹسٹ لوگ کرتے تھے اور خمیز صاحب کو مذہبی لوگ کو اس کو کوئی نہیں سنتا تھا مولوی لوگ علماء اس کے ساتھ نہیں تھے تو خمیز صاحب نے جو ہے سیونٹیز میں جو کامیونس تھے لیفٹس تھے ان کو گلے لگایا ان کے حمایتی بن گئے تو ان کے بدولت ان کی کچھ کچھ مقبولیت بڑھ گئی ان کے تحریک کو استحقام ملا اور بعد میں دوسرے مولوی جو ہے ان کے ساتھ مل گئے اور امریکہ نے بھی ان کو ہیلپ کیا بہرحالی اکثر شیعوں کو بالخصوص پاکستان ہندوستان کا جو ارتو زبان طبقہ ہے یہ انقلاب ایران کا تاریخ اس کا پنس پنزر فورٹیز میں تھرٹیز میں ٹھونٹیز کے دہائی میں ایران میں کیا ہوا دوسرے اس زمانے سے لے کر قاجار کا سلسلہ کیسے گر گیا اور پہلیوی کا سلسلہ کیسے حکومت میں آئے ایران میں پھر نائنٹین فورٹیز میں جب امریکہ نے اور بریتانیہ نے اور روس نے ایران پہ قبضہ کیا یہ اس کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم یعنی اکثر لوگ جان سنا بھی نہیں ہے اس کے بعد ففٹیز میں علماء نے کس طرح جو ہے ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ شاہ کے ساتھ کس طرح بلکل ہے یہ ہمیشہ علماء جو تھے بادشاہ کے ساتھ تھے بادشاہ کے ساتھ تھے شاہ کے ساتھ تھے جب مصدق کا جو پرائی منسٹر تھا ایران کا اس نے شاہ کے خلاف بغاوت کی اور شاہ کو گرانے کی کوشش کی تو علماء سب شاہ کے ساتھ آگئے آیت اللہ بروجردی اس زمانے میں شاہ کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں تہران میں جو سب سے بڑا مشہور عالم تھا مدرس وہ شاہ کے ساتھ تھا تو پھر دوبارہ اس کے مصدق کو شکست دینے میں لوگ کہتے ہیں کہ سی آئیے نے کیا ہے سی آئیے نے ایران میں جو ہے کو کیا ہے سی آئیے کا کو تو ناکام ہو گیا سو سی آئیے نے کو کیا کو سمجھتے ہیں نا کو دیتہ جو حکومت کو گرانے کا تختہ مصدق کو گرانے کا وہ ناکام اس کو ناکام ہو گیا سی آئیے اور بریٹش کا تو پھر اس کو آگے کس نے علماء نے علماء نے مذہبی تبقیر نے اور خود خمینی صاحب کا جو بیان تھا کہ مصدق مسلمان ہی نہیں تھا تو بہرحال وہ یہ سب شاہ کے ساتھ تھے پھر لیکن خمینی یعنی بلکل اکیل آدمی تھا علماء کے درمیان شاہ کے خلاف پھر آگے جا کر یہ بلکل جب اس کا حکومت شاہ کا حکومت کمزور ہو گیا کیونکہ امریکہ نے اس کے ہیلپ کرنے سے ہاتھ نکال دیا امریکہ نے گرین لائٹ دیا خمینی کو تو پھر علماء بہت آگئے خمینی کے ساتھ تو بہرحال خمینی کے انہوں نے حکومت بنائی اس کے کوئی شریح حیثیت نہیں تھی ہمارے حدیث کے لحاظ سے اس کے بلکل آپ کا سلاف کیا ہے عرض یہی کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بلکل اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے کعب حکومت بنائے اسلامی حکومت کے کوئی کانسپٹی نہیں ہے بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ سختی ہے یعنی وہ انہائی شدید حرام ہے اگر علماء اس زمانے میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے کہ احادیث لوگوں کو سنائے اہل بیت علیہ السلام کے حکام سنائے تو انقلاب کبھی نہیں ہوتی یہ انقلاب ناممکن ہوتا لوگ خبینی صاحب کو خدا سمجھ کر ان کو مرجع سمجھ کر ان کی بات کو اسلام ان کو نائب امام سمجھ کر کہ ان کی بات اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے انہوں کی سپورٹ کیا تو بہرحال ابھی جو حکومت چل رہا ہے ایران میں یہ لوگوں نے یہ بہت ظلم کرتا ہے شیعت پہ ظلم علماء پہ ظلم اپنے عوام پہ ظلم اسلام کے نام پر اور ایرانی جو قوم ہے ایران جو ایک بہت امیر ملک تھا ایک زمانے میں اس کی ایکانومی بہت گر چکی ہے لوگ بہت فقر میں مبتلا ہیں اور یہ خود فساد اعلی حد تک ایرانی حکومت میں فساد اعلی حد تک اگر آپ جو ہیں ریکنگز جو ہیں وہاں پہ مختلف ادارے ہیں انٹرنیشنل جو حکومت کو حکومتی فساد کو اندازہ لگاتے ہیں تو ایران کا جو درجہ ہے فساد میں کرپشن میں نائجیریا کے ساتھ ہے مثلا پاکستان جیسا اس سے بھی اس سے بھی برا رشوت عام طور پر چوری عام طور پر ان لوگوں نے ایران پہ حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سب فیملیز امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں ان کے بیٹے خود وہاں امریکہ مردبات کہتے ہیں لیکن ان کے جب فیملیز ہیں بیٹے پوتے سب امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں بہترین آلی شان مکانات اور یہ سب کس لحاظ سے کچھ شیعہ حضرات ہیں کچھ یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بے وقوف بنایا کہ خامنی جو ہیں یہ نائب امام ہیں ان کی بات ان کی مخالفت کرنا حرام ہے تو یہ ہمارے اختلاف اس لیے ہے اور کوئی ذاتی خلاف نہیں اگر ہم نہ خامنی نے مجھے کبھی مارا ہے نہ ان کے پولیس نے کبھی مجھ پہ کوئی ذاتی ظلم کیا ہے یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان ہوا یعنی اتنا بڑا طبقہ اب پاکستانی لوگوں کو نہیں معلوم اردو زبان طبقے کو ایران کے اندر مذہب بہت کم زور ہو چکا ہے یعنی مساجد میں جائیں بہت کم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں انقلاب کی شروع میں انقلاب کی شروع میں ایرانی لوگ بہت مذہبی تھے یعنی نہایت مساجد میں دیکھیں اللہ آپ کا بلا کرے یہاں پہ امریکہ میں ایک ارگنیزیشن تھا مسلم اسٹیوڈنس گروپ امریکہ میں ایرانی جو اسٹیوڈنس تھے امریکہ میں اس زمانے میں سیونٹیز میں اتنے اسلامی کتب چاپتے تھے امریکہ میں اسلامی کتب چاپتے تھے کوئی حساب ہی نہیں ہے اب میں دیکھتا ہوں ایران سے جو لوگ طالب علماتیں امریکہ پڑھنے کے لیے دین سے بیزار یعنی اغلب ایرانی نجوان میں الہاد بہت بڑھ گئی ہے الہاد یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت ظلم کرتی ہے مذہب کے نام پر اور علماء سب خاموش ہیں علماء کچھ علماء کو پیسے دے کر ان کو بہت یعنی ڈیل دیتے ہیں ان کو کانٹریکٹ دیتے ہیں کسی علم ہے اس کے داماد کو اس کے بیٹے کو کانٹریکٹ دیتے ہیں بہت بڑا کانٹریکٹ دیتے ہیں تو پیسے اس کے پاس بہت آ جاتے ہیں تو علماء بہت سارے علماء کو اس طرح خاموش کیا بہت سارے علماء کو دران ڈمکا کر یعنی علماء کا قتل بہت عام ہے ایران میں جو کوئی مخالفت کرے حکومت کی اس کو جیل میں ڈال دیں یا اس کے لئے ایسا کیس بنا دیں یعنی ایک علم اگر مخالفت کرے حکومت کے ساتھ اس کے بیٹے کے لئے زنا کا کیس بنا دیں پولیس اس کے بیٹے کے لئے ہوموسیکشوالیٹی کا یعنی بلکل یا اس کے اپنے لئے کر دیں گے اس کے اپنے لئے ایسا کیس نکالیں گے کہ اس نے ایسا کام کیا تو یہ بہت یا پھر اس کو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں اس کو فالج ہو گیا کیونکہ ان کے پاس ایسا سائنٹیفک طریقے ہیں کسی کو مارنے کے لئے کہ عجیب و غریب سی آئیے سی آئیے کے عجیب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کاموں میں یہ بہت آگئے ہیں ان کاموں میں تو علماء خاموش ہیں تو اس لئے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں میں خواتین میں جو ہیں بالکل انہوں نے پشت کیا ہے اسلام کی طرف کہ اگر اسلام یہ ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں اسلام کو حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا بہرحال یہ ہماری وجوہات ہے کیوں ہم اختلاف کرتے ہیں حکومت ایران سے